اسے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے کام کے اندر نقصان ہوتا ہے تو بجائے ہمیں بتیں کام کو امپروو کریں ہم اس کام کو کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اچھا یہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے یہ ساری ساری اربیٹراج کی اماؤنٹ سے اربیٹراج سے بنی ہے اور ریسیب بھی ہوئی ہے جیسا کہ آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کو ایک چیز بتاتا چلیوں کہ یہ صرف یہی پیمنٹ نہیں ہے آپ تمام دوستوں کو میں نے پیمنٹ پروف دکھا دیتا ہوں پیمنٹ کے انٹینٹ اور امیزنگ انٹینٹ آپ کو دوسرا کو یوزر یا یوٹیوبر نہیں بتائے گا اور آپ تمام دوستوں نے وہ اس چیز میں ثابت کیا ہے اگر میں جسٹ آپ کو اسی مند کی ارننگ دکھا دوں ایک سے یہ کہ بائی سٹیٹ تک تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے تو اسے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے کام کے اندر نقصان ہوتا ہے تو بجائے ہمیں کام کو امپروو کریں کوئی اچھا کام کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ آکے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے اہلے لگے پڑے ہوتے ہیں اور نہ تو وہ خود کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کامیاب ہونے دیتے ہیں تو آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آج کی دن کا جو روینیو جنریٹ ہوا ہے وہ سیمٹی سیون ڈالر ہے اگر میں آپ کو جسٹ یہاں پہ کچھ سیون ڈیز کی ارننگ دکھا تو آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں جو کہ ایک ہزار ڈالر پلس کی اماؤنٹ ہے اور آپ تمام دوستوں کو آپ پیمنٹ پروف دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے یہ ساری ساری اربیٹراج کی اماؤنٹ سے اربیٹراج سے بنی ہے اور رسیب بھی ہوئی ہے جیسا کہ آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کو ایک چیز بتاتا چلیں کہ یہ صرف یہی پیمنٹ نہیں ہے آپ تمام دوستوں کو میں نے پیمٹس پروف دکھا دیتا ہوں پیمٹس کے سیکشن کے اندر جانے کے بعد میں یہاں پہ پیمٹس کر دیتا ہوں اور پیمٹس کرنے کے بعد آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دسمبر کے منت میں بھی ارنیم کی ہے اور اس کے بعد جنوری کے منت میں بھی جس کے اندر میں نے اپنے تمام لوسیز بھی دکھائی کہ مجھے کتنا نقصان ہوا گوگل ایڈسن سے اور گوگل ایڈی ایک سے اور اس کے بعد جو یوزر اس چیز سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں وہ بھی بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو کال بھی کی جس کے بعد آپ تمام دوستوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دکھایا جو کہ آپ لوگوں نے ثابت کیا جو چیز میں کہتا ہوں کہ اس طرح کو یونیک کنٹینٹ اور میزنگ کنٹینٹ آپ کو دوسر کو یوزر یا یوٹیو پر نہیں بتائے گا اور آپ تمام دوست کو بتاتا چلیں اگر آپ تمام دوست میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور آل کی نوٹیفکیشن کے پر لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کا انفرمیٹیو کنٹینٹ آپ تمام دوستوں تک میں لاتا رہوں اور آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن بھی اس کا آتر ہے تمام دوستوں نے پیمنٹ پروک تو دیکھ لیا اور اگر آپ تمام دوستوں کو میں پیچھے ساتھ دنوں کے ارننگ دکھاؤں تو وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی اگر میں جسٹ آپ کو اس ایسی مند کی ارننگ دکھا دوں ایک سویے کے بائیس ٹریڈ تک تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا باقی روینیو آپ آئین ار اور پی کی آر میں خود ہی کنوائر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روینیو کتنا بنتا ہے تو میں آپ کو جتنا بھی کام ہے گوگل ایڈی اکس کا وہ آج سکرائش سے بتاؤں گا کہ ایڈی اکس کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے ایڈی اکس کا اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ ارننگ کس طرح سے بناتے ہیں اور ارننگ باتے ہیں چینل کو یار رغازمی سے سبسکرائب کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تب سے پہلے تو یہ کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا میں نہیں کام کر سکتا تو بھائی جب یہ کام میں کر سکتا ہوں میرے جیسے یوزر کر سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہو اور جب میں ریوینیو ریسیب کر سکتا ہوں تو آپ بھی ریسیب کر سکتے ہیں اس میں کوئی لوجیکہ بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کو بہترین گ بتاتے چلوں کہ ایڈی ایکس ہے کیا اب ایڈی ایکس یہ چیز ہے کہ آپ سمجھو جو اس کا ڈبل کلک کے نام سے یہ مشہور ہے کہ آپ کو جتنا بھی روینی ملتا ہے لائک اگر ایڈسس میں ایک ڈالر بن رہا ہے تو یہاں پہ دو ڈالر بنیں گے تین ڈالر بنیں گے اور یہ بڑے اتنا پبلشیرز کے لیے ہوتا ہے چاہے آپ ایڈی ایکس کی ایپ کو یوز کر رہے ہو چاہے آپ ایڈی اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ملٹیپل کسٹومر منیجمنٹ کی ایک ریکویسٹر دیتا ہے جو آپ اپنے اس ایڈی ایکس کے اندر لنک کرتے ہو تو میں بلکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا اپنے دوستوں کو بتاؤنا چاہیے کہ ایڈی ایکس کے لیے ایڈسنس کا ہونا ضروری ہے ایڈسنس کا ہونا کیوں ضروری ہے کیونکہ ایڈسنس کا بیکرنڈ پہ ایک پی آؤٹ ایک ایڈسنس کا اکاؤنٹ ضرور بنتا ہے جس کو آپ گوگل پییمنٹ میں جا کے پھر دیکھ بھی سکتے ہیں تو میں سب سے بہت اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ کو یہاں پہ open کر رہوں گا یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایک نیو یونیک ایڈسنس اکاؤنٹ ہے اور یہ بلکل freshly approved ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمپل سے اس ویب سائٹ کے پر آ جانا ہے اور آپ نے get started کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ تمام دوست get started کے بٹن کے پر کلک کرو گے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے options آ رہے ہوں گے اب جو یوزر اس چیز کو جانتے ہیں کہ گوگل ریڈی ایکس کے اکاؤنٹ کو کیسے create کرنا ہے تو بے شک اس پارٹ کو skip کر سکتے ہیں بہت اگر آپ نیو یوزر ہو تو آدمی سے آخر تک واج کیجئے گا کیونکہ کچھ اگر چیزیں miss ہوگی تو آپ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا تو آپ تمام دوستوں نے ویب اور ویڈیو پروزیشن پہ کرنا ہے اور continue کرنا ہے اور آپ تمام دوستوں کو بتاتا چلیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر ایڈی ایکس کے platform کو promote کرنے والا اور لے کے آنے والا ہی میں یوزر ہوں آپ تمام یوزر میرے یوٹیوب چینل کے پر جا کے دیکھ سکتے ہیں جس یوزر نے آپ کو ہنڈی کے اندر بتایا ہے اور ڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے ایڈی ایکس کی پر ورک کر سکتے ہیں تو آپ تمام دوستوں کو پتا ہونا چاہیے یہ چیز کا اور آپ تمام دوستوں کے ایک چیز بتاتا چلیں کہ یہاں پہ آپ نے zero to one million کر دینا یا one to five million کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد central place to monetize different channels اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو yes کر دینا ہے کہ ہمارے پاس آرادی ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے news and publishing پر کلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی region کو select کرنا ہے then آپ نے save and continue کر دینا ہے save and continue کرنے کے بعد آپ نے sign up for adminager کر دینا ہے simple سے آپ کا adminager کا account جو ہے وہ create ہو گیا جس کو آپ google adx کا account کہتے ہیں ابھی کیونکہ اس کے اندر adx کا account linked نہیں ہے تو وہ بھی آپ مام دوستوں کو کرنا سکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگو اس کو daily digest پہ ہی رکھنا ہے یا immediate آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں ویسے تو اس کو daily digest پہ رکھوں گا ٹھیک ہے جو notifications آتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اوپر بھی check mark کرنا ہے اس کے اوپر بھی check mark کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ آپ نے p کا button دبانا ہے میں پاکستان سے ہوں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ نے یہاں بھی انڈیا select کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں پاکستان کا ہوں اور اس کے بعد آپ نے currency جو ہے وہ USD کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا time zone select کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس agreement کو read کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو save کرنینا ہے آپ نے simple جیسے اس کو save کریں گے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا یہ نظر آ رہا ہوگا اور آپ لوگوں کا account بن گیا ہے اب یہ account تو create ہو گیا ہے لیکن کچھ چیزیں میں آپ تمام دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جو کہ پہل زیادہ important ہیں وہ کیا چیز ہے سب سے پہلے یہ کہ جب بھی آپ کا account کر رہی ہے تو آپ کا adsense approved ہو گیا تو آپ کو verification کی need ہوگی verification کی اس وجہ سے need ہوگی جب آپ کے 10 ڈالر بن جائیں گے تاکہ آپ کو یہ payment دے سکیں کیونکہ identity verification چاہے کوئی بھی website ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ important ہوتی ہے کہ آپ کی kyc verification ہو وہ آپ کی ڈی کارڈ آپ ان کو دیتے ہو تو آپ کا یہ ڈی کارڈ سے آپ کی payment profile verify کرتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے جیسے یہ آپ کی 10 ڈالر ہو جائیں گے آپ کو اوپر notification آ رہا ہوگا تو آپ ان کی pin verification کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو option آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں اب آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ payments کا option آ رہا ہے کیونکہ google کی نئی update سے پہلے یہ چیز یہاں پہ نہیں تھی payments کا option نہیں آتا تھا جب تک آپ کا multiple customer management یہاں پہ نہیں ہوتا تھا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے limited option ہے یہاں پہ ads اور txt کا option نہیں ہے اوپر order اس میں line items اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو missing ہے تو آپ تمام دوستو کو آگے جا کے دیکھنا کو ملیں گی in case کیا ہوتا ہے آپ نے جب یہ چیز دیکھ رہے ہو جب بھی آپ parent account والے کو جس کے پاس parent account ہوتا ہے اس کو یہ code جس کو آپ network code بھولتے ہو یہ چیز اور اپنی email ڈی بھیجتے ہو اور اپنی site کے link بھیجتے ہو جب وہ آپ کو آپ کے account کے اندر mcm کی ایک request بھیجتے ہیں تو آپ تمام دوستو کو یہ چیز اس کو دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک network code اور ایک email ڈی تو آپ چلتے ہیں جو account پر اپروو ہو ہے اس کی طرف account create کرنا کے طریقہ کار آپ تمام دوستو کو آگیا آپ adx کی request کس طرح سے ڈلواتے ہیں اور at the end میں آپ تمام دوستو کو بتاؤں گا کہ آپ free energy account کی کس طرح سے request ڈلواتے ہیں وہ بھی آپ تمام دوستو کو بتاؤں گا تمام دوست یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ اپنا email اور network code ان کو بھیجتے ہیں اور site کا link جیسی وہ آپ کی site کو review کرتے ہیں تو آپ کو adminager کے اندر ایک request بھیجتے ہیں جس کو آپ اپنا network code مطلب کہ میں نے ان کو اپنا network code بھیجا اور اپنی email ڈی بھیجی تو انہوں نے مجھے ایک request بھیجتی آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے جو request آئی ہے وہ یوم ڈی جی میڈیا سے آئی ہے آپ اس company کا approval لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے ویڈیوز بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل free of cost ہے آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آکے جا کے آپ کو specific بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے approve کروانا ہے تو ویڈیو کو آخر تک بات کیجئے گا اچھا یہاں بھی آپ تمام دوست کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس جتنے بھی ایکاؤنٹس ہیں میں ہر ایکاؤنٹس بھی received کر رہا ہوں میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج نو بچ کی chargement پہ مجھے ایڈسنس کی طرف سے یہاں سے بھی payment آئی میں ایڈسنس کے اوپر اس کے پر کام کر رہا تھا تو مجھے بالکل smooth یہاں سے earning received ہوئی ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آپ تمام دوستوں کو دکھاتا چلوں یہاں پہ ایک sales کا option آ گیا جس میں private options اور deals کی setting تھی اگر میں آپ تمام دوستوں کو یہاں پہ دکھاتا چلوں یہاں پہ صرف delivery کا option آ رہا ہے یہ تھوڑ سے difference ہے اور اس کے بعد آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر change history اور یہ تمام options ہیں اور اس کے اندر جو ہیں آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں multiple customer management policy center کا ایڈز اور ٹی ایکس ٹی کا اور global setting کا اور اس طرح کے کچھ options ہیں اس کے بعد sales کا بھی option ہے اب تمام دوستوں کو difference کا بتا چل گیا کہ کیا difference ہوتا ہے اب آ جاتی کے بعد یہ کہ جیسے ہی آپ کو یہ request آئے گی تو آپ کو اس کے اندر لے کے آ جائے گا اب آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ آ رہا ہوگی request آپ نے اس کو approve کرنا ہے یہاں سے ویسے آپ اس کو end میں اگر end کرتا ہوں تو میرا agreement end ہو جائے گا اب تمام دوستوں کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلیں یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھ لی اب آ جاتی ہے بات یہ کہ میں یہاں پہ کیا کام کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو اے ڈی ایکس کا تھوڑ سے difference پتا چل گیا اب سمپل سے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ads کو live کرنا ہے ہم نے request بھی accept کر رہی تو وہ کس طرح سے کرنی ہے اور request بھی وہ request accept کرنا کے بعد add بھی اس طرح سے live کرنے ہیں کہ ہمارا unfil میں بہت limited user جائے میں جب کہ جتنا بھی user آئے رہا ہے اس کو ہمارا add نظر آئے تو وہ بھی طرقہ کار بھی بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے delivery کے اندر آ جانے ہیں adsense کے اندر simple کیا ہو رہا تھا جیسے آپ نے add create کیا ہے اور لگا دیئے ہیں یہاں پہ یہ وہ system نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ایک basic order create کرنا پڑے گا وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے delivery میں آ جانے ہیں اور order میں آ جانے ہیں اچھا یہ delivery اور order میں آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی important setting ہے وہ آپ تمام دوستوں کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے admin میں آنے ہیں اس کے بعد linked accounts پہ آ جانے ہیں یہ کہ simple سے یہاں پہ اگر آپ نے اپنا adsense لنک کیا ہوگا آپ نے اس کو unlink کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے incoming add exchange پہ آ جانے ہیں آپ نے ان دونوں option کو enable کرنے ہیں otherwise آپ کے اگر یہ enable نہیں ہوں گے تو آپ کے add show نہیں ہوں گے تو اپنے simple سے اس کو enable کرنے ہیں میں نے یہاں پہ ان کو enable کر دیا ہے اب میں آ جاتا ہوں یہاں پہ delivery میں اور orders میں آ جاتا ہوں جیسے میں order کے اندر آوں گا آپ تمام دوستے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس simple سے ready order created ہے میں ایک چاہوں تو اور بھی create کر سکتا ہوں تو میں simple سے ایک اور order created کرتا ہوں اچھا یہ اس کو میں نے name دیا ہے google ٹھیک ہے اب میں اسے new order پہ اپنے click کرنا ہے یہاں پہ اپنے name دے دینا ہے مان کے چلے کہ میں یہاں پہ adx name دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ name دے دیا میں اس کو آپ copy کر دیتا ہوں ایک دفعہ اور یہاں پہ control c press کر دیتا ہوں میں copy اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ تمام دوستوں کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کسی اور چیز کو نہیں چھیڑنا آپ نے simple سے اس کو یہاں پہ جو advertiser ہے اس کو search کر لینا ہے دو طرح کی یہاں پہ companies آ رہی ہیں ایک ایسے ڈے اور ایک google ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ add new company آپ کی کوئی company add نہیں ہوگی آپ نے simple سے google کا name دے دینا ہے جو آپ name دیں گے وہ ہی یہ company automatically pick کر دے گا آپ تمام دوستوں کو یہاں پہ کر دکھاتا چلوں کہ میں اب adx کا name دیتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس اب بھی دو companies already میں نے بنائی ہیں save کی ہیں then اس کو میں نے line item میں add کیا ہے تو وہ automatically یہاں پہ show ہو رہا تھا تو google بھی اسی طرح automatically show ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ نے simple سے اس کو save کر دینا ہے جیسی آپ save کریں گے ایڈوٹائزر کو ایک ایزے name اس کا بن جائے گا adx ایک ایڈوٹائزر ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کو اپنے line item میں save کر دینا ہے add line item یہاں میں save نہیں کرنا آپ نے add line item کر دینا ہے اور یہ save ہو جائے گا اب ہمارا order کیا ہے وہ created ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے select display add آپ نے display add کو select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا name دے دینا ہے جو آپ نے create کیا تھا میں یہاں پہ ADX name دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے اور یہ جو لکھا ہوا ہے line item type اب line item type میں آپ لوگوں نے کیا اگام کرنا ہے سیمپل سے add exchange پہ click کرتے ہیں آپ چاہیں تو network کو بھی use کر سکتے ہیں bulk price priority but in case اگر آپ کا multiple customer management میں کوئی add exchange linked نہیں ہے تو اٹھیک ہے تو میں add exchange کو سیمپل سے link کروں گا اور all requested sizes پہ click کروں گا اب جیسے ہی آپ لوگ نے یہاں پہ کام کیا ہے all requested sizes پہ تو آپ لوگ نے اس کو check mark رازمی سون کر دینا ہے اس کو آپ نے ایسی چھوڑ دینا ہے کسی اور چیز کو نہیں چیڑنا آپ نے اس کے بعد آپ نے self service جو ہے application کے لیے ہم نے نہیں generate کرنا ہے ہم نے display کے لیے use کرنا ہے تو ہم اس کے پر click کر دیں گے start time immediately اور end time جو ہے unlimited کر دینا ہے مطلب کہ کبھی بھی نہ ختم ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں run of network اور inventory type میں display آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کسی چیز کو نہیں چیڑنا آپ نے simple سے اس کو save کر دینا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جو order ہے وہ create ہو چکا ہے successful line item بھی create ہو چکا ہے اب آ جاتی ہے بات creatives کی تو ہم نے ان تین چیزوں کو غور سے دیکھ لینا ہے ایک order ایک line item اور ایک creative تو آپ نے manage creative میں جانا ہے manage creative کے بعد آپ نے automatically generate کر لینا ہے اس order کے لیے creatives کو اب automatically یہ generate ہو گئے ہیں آپ تمام دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور active بھی ہو گئے ہیں میں orders کی section میں آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایک order جو ہے وہ ابھی adx draft میں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم directly آ کے آگے جاتے گئے ہیں ہم نے order کو approve نہیں کیا تو آپ نے adx پہ جانا ہے اور اس کے بعد اس order کو کیا کام کرنا ہے approve کر دینا ہے جیسی کہ آپ تمام دوست order کو approve کریں گے یہاں پہ آپ کا ایک order لگ چکا ہے اب ads unit میں جانے کے بعد آپ جو بھی ad create کرو گے وہ آپ کا live ہوگا آپ کی website پہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی website کے اوپر کس طرح سے ads کو set up کرنا ہے اور کس طرح سے place کرنا ہے اوکے دوستوں اب ہم اپنی website کے اوپر ads کو کس طرح سے set up کریں گے وہ دیکھتے ہیں تو آپ نے inventory کی section میں آ جانا ہے inventory کی section میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے ads unit کیونکہ ابھی create کرنے ہیں تو ads unit کے section میں آنا ہے ویسے اسی section میں آپ کی ads اور sites دونوں دکھائی گئی ہیں تو ہم ads unit کے section میں آ جاتے ہیں جیسے آپ دوست ایک چیز یاد رکھیں جیسے ہم ان کو enable کرتے ہیں نا ad exchange کو تو یہاں پہ ad exchange display اور application کا جو ad app automatically آ جاتا ہے اور ہمیں کسی بھی صورت ان کو disable نہیں کرنا کر ہم ان کو disable کرتے ہیں تو ہمارے website کے اوپر کوئی بھی ad نہیں رن ہوگا کیونکہ یہ دو ads جو ہیں یہ parent company کی طرف سے آتے ہیں اور یہ دکھائے جاتے ہیں یہاں پہ آپ تمام دوستوں کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک ad ویسے create کر کے آپ تمام دوستوں کو دکھایا ہے بٹ آپ تمام دوستوں نے ایک نیا ads unit create کرنا ہے ٹھیک ہے نیا ads unit create کرنا ہے اس پر ایک placement کا section ہے جس کو ہم نے dv کا نام دینا ہے display and videos بہت ایڈ وہاں پہ run کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے اپنی new placement پہ click کرنا ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے ad exchange display کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے dv یہاں پہ ڈیوی کلفز ایڈ کر دینا ہے اور description میں بھی ڈیوی آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو آپ تمام دوستوں نے یہاں پہ display and video ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے save کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ اس کو save کریں گے آپ تمام دوست ایک پاس ایک placement آ گیا ہے user نے میں نے چیک کیا ہے جتنے بھی users ہیں کسی نے بھی اس ایڈ کو جو placement ہے وہ کبھی بھی ایڈ نہیں کرتے تو ہم نے کیونکہ ads کو instant drive کرنا ہوتا ہے تو یہ placement کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہر ایڈ کے اندر ایڈ ہوتی ہے اب placement آپ نے ایڈ کر دی اب ہم نے ads unit create کرنا ہے ads unit میں آپ لوگوں نے آج انہیں simple سے new ads unit پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اس کو name دیتےنا ہے اب اس کو name میں unfilled کا دے دیتا ہوں unfilled اور اس کے بعد میں سے copy کر دیتا ہوں simple آپ کو کوئی name دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ایک ہی code ہم نے بار بار اپنی ویب سائٹ میں ہر کونوں میں paste کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کیونکہ ہمیں بار پر refresh ہو کے نیا add code ملے گا تو ہم اس ایک add code کو ہی use کریں بار بار header میں footer میں ہر جگہ اور اب آ جاتی ہے بات بہت زیادہ important اور sizes کی بات آ جاتی ہے آپ نے کسی اور چیز کو نہیں چھیڑنا یہاں پہ اور بھی لکافی زیادہ غفظ ہیں ٹھیک ہے آپ نے صرف simple sizes پہ آ جانے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو میری سکرین پہ یہ codes انصر آ رہے ہوں گے add code کی یہ size پرس کر کے پیسٹ کرنے ہیں تو یہ automatically add code پیسٹ ہو جائیں گے میں تھوڑ سے نیچے آ جاتا ہوں اور sizes کو پیسٹ کر پھر دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا یہ ڈی بی کا option آ رہا ہے اس کے پر چیک مارک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے refresh rate رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ہر دس سیکنڈ کے بعد آپ کا add جو ہے وہ refresh ہو لیکن یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ تیس سیکنڈ کے بعد ہی add code refresh ہوگا ان کے سکر آپ کا add server connected ہے پھر پانچ سیکنڈ کے بعد بھی refresh ہوتا ہے یہاں پہ refresh rate رکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو important setting ہے وہ یہ کہ آپ نے refresh رکھنا ہے اور لازمی سے 30 کرنا ٹھیک ہے 30 سیکنڈ کے بعد آپ کا add refresh ہوگیا اور یہ mobile apps میں ہے صرف اب بھی دکھ ٹھیک ہے اور ہماری کیونکہ website ہے تو ہم simple refresh پہ رکھیں گے اگر آپ کی mobile apps ہے تو refresh set کرنا میں اوپر آ جاتا ہوں دوستو اپنی add sizes کو paste کرتے ہیں تو left click کر پیش کر لینا ہے جیسی آپ paste کریں کیونکہ ان کے درمیان کماز automatically added تھے تو یہاں پہ یہ سارے add code add ہو گئے تو آپ دوست دیکھ اوپر آپ کو نظر آرہ ہوگا ساتھ یہاں پہ tag option آرہ ہوگا ان کے اگر میں add units کے section میں open کرتا ہوں تو تمام دوست یہاں دیکھ ویبسائیڈ accelerated mobile pages کو spot کرتی ہے اگر آپ موبائل application ہے تو موبائل application tag کو use کروگے اور میں اس کو use کروں گا gpd tag جو google publisher tag ہے اس کے بعد آپ کیا کام کرنا ہے enable single request کو off کرنی اس کو جیسے آپ off کریں گے تو آپ code بار بار change ہوگا تو سی کیا کام کرنا continue کر دینا ہے اب بار یہ آتی ہے website کو پر ads کو place کرنا ہے میں دوست بتاتا ہوں website کو پر ads کو place کرنا ہے side bar کو place کرنا آپ تمام دوست بتاتا چاہی جیسے آپ website کو place کرتے ہیں تو after 60 minute یا جیسے آپ website traffic آنے لگتی ہے تو ads live ہوتے ہیں یہ ads کی طرح نہیں ہے instantly 60 minute میں live ہو جائیں کبھی 24 کھنٹ کبھی 2 کھنٹ کبھی 3 کھنٹ یا جیسے آپ آکے چیک کر لینا order کی section میں order کی section میں جیسے آپ تمام دوست آئیں گے تو جو order ہو گا وہ یہاں پہ ready لکھا آرہا ہے تو آپ اپنا status ہے delivering کے اندر چیک کر سکتے ہیں میں اگر order create کیا جیسے ready ہیں جیسے google کی طرف سے میری website پر جو add live ہوں گے وہ ان کے پر جیسے impression آئے گا تو یہ automatically delivering کے اندر ان کا status چلا جائے گا تو میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ add place کرنے کا کیا طریق ہے آپ سب سے ایک add ادھر place کرنے ہے اس کے بعد article میں before paragraph آپ نے one کر دینا ہے ایک تو آپ جیسے place کریں گے تو کچھ اس طرح کی placement ہوگی before paragraph one three five یہ placement ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے live کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو آپ نے کسٹومائز کی سیکشن میں آ جانا ہے آپ دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنریٹ پرس کو use کر رہا ہوں یہ ایک example سائٹ آپ دوست کو میں دکھائی ہے اور اس ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس ہمیں ایڈس سے بھی آف کیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے میں سائیڈ بار میں آ گیا ہوں تو یہاں پہ پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سارج کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوڈ کوڈ کی سوڑ بنی ہو ہے تو بھی دیکھ نا جیسے میں دوبارہ سے کوڈ جنریٹ کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ آپ دوستے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پوپلش کر دیتا ہوں تو آپ دوست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ زیرو ون تھا وہ سکتے ہیں تری نائن زیرو ہوگیا تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں جیسی آپ اس کو آف کر دوگے تو یہ جتنے بھی ایڈز ہیں اس یوزر کا دیکھ رہیں گے تو یہ انسٹنٹلی اور یہ اندر آپ دوست کو مل جائیں گے اور آپ دوست مہا سے ان ایڈز کو دیکھ کو کو بھی کر سکتے ہیں اور یہ ختم کر دے گا ختم تو نہیں کرے گا بہت کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو پیش کر دی تو میں آپ دوست کو اپن کر دیکھا دیتا ہوں ان کیسے آپ نے کیا ہو ہے یہ کیا ہو ہے کیا پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے پر جیال پر کر دینا ہے آپ لگوں نے ڈسپلی اور موبائل لیاب دونوں کو انیبل کرنا ہے ڈسپلی اگر اس کو نہیں انیبل کرنا چاہتے بات اس کو آپ نے انیبل لازمی سے کرنا ہے ٹھیک ہے ڈسیبل نہ ہو یہ یاد رکھے گا اوکے اب بعد جاتی ہے یہ ہم نے ایڈ کرنا بھی سیکھ لیا ایڈ 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 بھی کرنا سیکھ لیا اب آ جاتی بار یہ کہ سیمپل سا کام ہے ہم نے اپنی ویبسیٹ کے اوپر ایڈ سگھانے ہے اور ہمیں یہاں پر ریوینیو دیکھے گا اب ہمیں اس کا ریوینیو ریسیو کس طرح سے سسٹم وہاں پہ اسی طرح یہاں پہ چیزیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک چیز بہت ضیدہ امپورٹنٹ جو ہم مس کار رہے ہیں وہ کیا چیز تھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ نظر نہیں آ رہا میں یہاں پہ جس یوزر نے ایڈ ایڈ بھی نظر آ جائے گا اور اس کتنی ایڈ ریکویسٹ کئی تو وہ بھی دکھائے گا تو اس کے لئے آپ سیمپل سے create ads اور txt کی فائل کلک کرنے ہے اور اور واپس آنے کے بعد آپ نے سیمپل سے کیا کام کرنا ہے میں آجاتا ہوں اب آجاتا یہ کہ ہم نے ایڈ ایکس کا اکاؤنٹ کس طرح کروانا ہے ایم اے اکاؤنٹ کس طرح سے اپروو کروانا ہے وہ کیا سیسٹم ہے وہ سیمپل سی میں اپنے یوٹیوب چینل کیا پر آجاتا ہوں کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کسی یوزر نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمین سے سبسکرائب کرتے ہیں یہ ویڈیو کا کافی زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے ترسو جیسے اور آل کے بٹن کے پر رازمین سے پرائز کرنا ہے تو نہیں لگے گا جس آپ نے کچھ سٹیپ کو فولو کرنا ہے تو ایک جیسے بس ان کی ہے یہ کچھ آرٹیکل آپ کے اوپر رہنے چاہیے وہ تو آپ کی ویبسائیٹ آردی گوگل ایڈسنس اپروو ہوگی تو ان کی پولیس کو فولو کرتی ہوگی تو مارکیٹ میں کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے اور یہاں پہ آپ مفت مل در ہوگا جس آپ نے میرا ایک ریفرنس ان کو دینا ہے تو ان کو پتا چلے جائے گا کہ کس طرح سے آپ اکاونٹ ہوگا دیکھو یا تو ہمیں کام کرنا ہوگا جو کہ میں ایکس چیز دیکھ سکتے ہیں تو آپ تمام دوست ویڈیو کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس سے بتا ہے کہ آپ اور گھنے کے لئے اپنی دکھایا بھی آئے کوئی یوزر یا کوئی یوٹیوبر میں چیلنج کرتے ہوں کسی یوزر یوٹیوبر نے آج تک اتنی ارننگ بنائی ہوگی اور نا ہی ریسیو گی ہوگی یقین کرو کہ یہ ارننگ کام ہے یوزر یوٹیوبر کو دکھائے نہیں اتنے ملین او سمجھتے ہیں کہ انہوں سب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے کورس میں جوائن ہو سکتے ہیں یہ سرم میں یہ نہیں کہ کر مجھے ٹائلگرام پہ بھی میسیج کر سکتے اور مجھے واتس اپ پر تو ہم لوگ کیا کام کریں گے ہم لوگ آپ کو ایڈ اکاؤنٹ بھی پروائیڈ کریں گے اور وہ پیڈ ہے چیز پہ ایڈ اکس کا اکاؤنٹ بھی آپ پر چیز کر رہیں گے آپ کو دو منت کی منٹور شیپ مل جائے گی دو منت کی منٹور شیپ سے مراج یہ ہے کہ آپ کو پڑھایا جائے گا ہم لوگ کام کریں گے اور پیدا روینیو بھی ہم لوگ کروا دیں گے ہزار چیز کام کرنا چاہتا ہے میرا ٹیلگرام کا نمبر دیا ہو ہے اور میرا واتس اپ نمبر بھی دیا ہو گا آپ دوست پہ رابطہ کر سکتے ہیں مزید اور اس چیز میں میرا ذاتی مجھے بینیفٹ نہیں ہے مجھے پسند ہے آپ دوست کو گائیڈ کرنا اچھی رسطے بھی تو وہ totally آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں believe that جو user مثال کے طور پہ میں اگر ڈاو سے traffic سے لے رہا ہوں میں کئی سے کسی بھی ڈایڈ ڈایڈ ویبسائیٹ سے لے کھوائیں گے ٹھیک ہے تو کبھی بھی ایسے user سے course ایسا نہ purchase کریں جس میں آپ کو یہ چیز ہوتا ہے کیونکہ پھر نہیں ہوگا اور جو user اس چیز کے اوپر course بیش رہے ہیں تو آپ کا نقصان کر رہے ہیں اور آپ دوستوں نے دیکھ بھی دیا کہ سی کے اندر ہی آپ کو ٹرائفک دن ریٹ ہو گا درواز جو 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 یہ کہ یہ کر رہے تو وہ چھوٹ بول رہ ہے اور آپ کا ٹائم